حج ہر اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو جس سے وہ حج کا پیکج خرید سکے جس سے وہ حج کے جانے کا خرچہ اس کے آنے کا خرچ اور جتنے دن وہ حج میں رہے گا تیس دن چالیس دن اتنے دن اس کے گھر کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ حج پیکج خرید سکتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے اور آپ کے پاس وہ اماؤنٹ ایسی ہے کہ اس میں آپ نے قرض بھی نہیں دینا آپ کے اوپر کوئی حقوق بھی نہیں ہے کسی کے ہر چیز سے وہ فارغ ہے وہ پیسے ہے اور آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے اور خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کوئی محرم موجود ہو اگر ان کے ساتھ سفر کے لیے کوئی محرم یا ان کا شوہر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں خواتین پر حج فرض نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں یہاں تک کہ اس کے محرم کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ حج پہ جائیں یا اس خاتون کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ یہ اس کا حج کا خرچہ بھی اٹھائے اپنا حج کا خرچہ بھی اٹھائے تب جا کر اس پر حج فرض ہوتا ہے اور اسی سے جڑیوی ایک بات حج اسلام کا بنیادی ستون ہے حج اسلام کا بنیادی ستون ہے اس سے عورت کے پردے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس ایک پردے کی وجہ سے عورت کی عزت اور عورت کے احترام کی وجہ سے شریعت اس پر حج فرض نہیں کرتی کہ وہ اکیلے سفر نہیں کرے گی اس لیے کہ اس کی عزت مقدم ہے اس کا احترام شریعت کی نظر میں حج سے زیادہ مقدم ہے کہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے اس کے احترام پر کوئی آنچ نہ آئے اگر وہ حج نہیں کر سکتی حج نہ کرے لیکن اکیلے سفر نہ کرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت اسلام میں کتنی زیادہ ہے تو اگر ایک عورت بغیر محرم کے حج کا سفر نہیں کر سکتی تو اس کے علاوہ کون سا ایسا سفر ہے سفر سے مراد ہوتا ہے کہ آپ جو سفر شریعت جس کی وجہ سے انسان چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑتا ہے قصر اٹھتر کلو میٹر تقریباً بنتا ہے تو اگر عورت حج کے علاوہ کوئی اور سفر کرتی ہے تو وہ کیسے جائز ہوگا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی شریعت کی ان چیزوں کو جو متفقہ چیزیں ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ان کو بھی شک و شبے کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے کہ جناب عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے عورت کو ہجاب کا حکم کیوں دیا جاتا ہے عورت اور مرد برابر کیوں نہیں ہو سکتے جو کام مرد کر سکتا ہے وہ کام عورت کیوں نہیں کر سکتی یہ وہ ساری باتیں جو مغرب سے ہمارے ہاں امپورٹ ہوئی ہیں جو وہاں سے ہم نے لی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے فلوسفی کیا ہے اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے تو اگر شریعت کے احکام کو آپ دیکھیں تو اس سے ہمیں شریعت کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے تو عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کے ساتھ حج پر سفر کے لیے کوئی محرم موجود ہو یا اس کے ساتھ سفر پر جانے کے لیے اس کا شوہر موجود ہو ورنہ اس پر حج فرض نہیں ہوگا